اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل اور آج ہم جا رہے تھے ناشتے کے لیے آج ویکنڈ تھا اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ باہر جا کر ناشتہ کریں اور یہ ناشتہ میری طرف سے تھا اور یہ کیوں تھا یہ تو میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو کے اینڈ پر کہ آج میں ناشتے کے لیے کیوں ان سب کو باہر لے کر گئی اور بہت ہی پیارا موستمتہ خیر یہ ہے کہ اب کیونکہ فیبرری آگیا ہے اور ویڈر تھوڑا سا چینج ہو گئے بارشیں تھوڑی سی رک گئی ہیں تو تھوڑا سا جو ہے نا ٹمپریچر چینج ہوئے تو ہمیں مزا آ رہا تھا آج تھوڑی سی دھوپ بھی نکلی تھی کافی ٹائم کے بعد کیونکہ لاسٹ ٹو ویکس جو ہیں وہ کنزیکٹیو بارشیں رہی تھی تو اس وجہ سے بھی ہمارا موڈ بنا کہ آج ہم کہیں باہر جا کے ناشتہ کرتے ہیں اور ناشتہ ہم کرنے جا رہے تھے ٹیسٹ آف پاکستان میں یہاں پر جو برمنگم میں رہتے ہیں ان سب کو تو پتہ ہی ہوگا ٹیسٹ آف پاکستان کا کیتنا فیمس ہے وہ یہاں پر ریسٹران تو ہم بھی جب ابھی برمنگم موڈ ہوئے ہیں تو ہمیں بہت سے ریکمینڈیشنز آ رہی تھیں کہ وہاں جانا چاہیے ہمیں ناشتے کے لئے تو آج فائنلی ہمارا پروگرام بن گیا کہ ہم چلتے ہیں اور میرا دل تھا بہت زیادہ کہ نہاری اور حلیم اور نان کھانے کا تو ہم بس اب اسی طرف ہی جا رہے ہیں اور کیونکہ وہ سٹیفرڈ روڈ پہ ہے تو سٹیفرڈ روڈ پہ رش بھی کافی زیادہ ہوتا ہے تو ہم لوگ نے سوچا کہ ہم تھوڑا ٹھہر کر نکلیں گے آفٹنون میں کیونکہ ان کا ناشتہ جو ہوتا ہے اور وہ آئی ٹھنگ فل ڈے ہی رہتے ہیں ہم کی ناشتے والی جو سرویس ہے تو ہم لوگ جو ہیں وہ ہاف ٹویلز نکلے تھے گھر سے کہ تھوڑا سا رش تھم جائے گا اور پھر ہم جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا سٹیفرڈ روڈ تو سارا دن ہی بیزی رہتی ہے اور یہاں پر مجھے ایک شاپ نظر آئی تھی جہاں پر پاکستانی بہت ساری چیزیں تھی گھر کی اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر شرپائیاں بھی پڑی ہوئی ہیں انٹرسٹنگ تو مجھے تو بڑا ہی دیل ہوا تھا کہ شاپ میں اندر جاؤں اور اس کو ایکسپلور کروں کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں اور پھر تاکہ جب آپ کو ضرورت کے ٹائم کوئی چیز ہو ملکہ جیسے کوئی چیز ضرورت ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ شاپ میں یہ ہے کیونکہ ہم لوگ یہاں پر نیو مووو ہوئے ہیں ٹو منٹس ہوئے ہیں تو اس وجہ سے اتنا کچھ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہمیں کیا کیا چیز اویلبل ہوگی تو اس لئے ایک دن جو ہے نا کسی دن وہاں پر میں شاپ کا ٹور ضرور کروں گی میں تو آپ سب کو بھی دکھاؤں گی وہاں پر کیا کیا ہے پھر خیر ہمیں سٹیپل روڈ پر تو پارکنگ نہیں ملی تھی وہاں پر کافی بیزی تھا تو ہم لوگ یہاں پر تھوڑی ایک کوائٹ روڈ تھی سائیڈ پر ہم نے وہاں پر گاڑی پارکی اور واک کر کے آئے تھے اور میری بیٹی یہاں پر دھابے ٹائپ جو ہوتے ہیں ریسٹرانٹ اس طرح کا تو بڑا ہی کلر فل تھا اور یہاں پر جو ورائٹی تھی چیزوں کی میں تو وہی دیکھ کر حیران تھی کہ اتنے مزے مزے کے چیزیں تھی اور جو دل کر رہا تھا کہ جس چیز کو بھی دیکھتے تھا میرا یہی دل کر رہا تھا کہ میں سب چیزیں یہاں سے لے لوں اور اپنے گھر لے جاؤں تو بہت ہی ٹیسٹی تھی سویٹسوں پتیسہ یہاں پر تھا یہاں پر ربڑی فالودہ تھا اور یہ جب ہم نے آرڈر جو ہے وہ نیچے پلیس کرنا تھا آرڈر پلیس کر کے آپ اوپر جائیں گے تو وہاں پر جو ہے وہ سرب ہو جائے گا تو یہ بھی ہم اپسٹیرز ہی جا رہے تھے اور یہ دیکھیں جی آیا نوں اور یہ ایسے چیزیں تو بڑی اچھی تھی ان کی جو سیٹ اپ ہے نا بہت ہی یونیک اور پاکستانی ٹچ تو مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا یہ ریسٹوران اور ان کا فود بھی جو ہے وہ بھی بہت اچھا ہے سروس بھی اچھی ہے ان کی اور یہ ہماری برمینگم لائبریری تھوڑا سا برمینگم کا بھی ٹچ تھا اور یہ ہمارا فود آ گیا تھا نہاری اور ساتھ میں حلیم نان چائے تو ہم لوگ نے جو ہے وہ ابھی آرڈر نہیں کیا تھا پائے کیونکہ پائے کا یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ کے آپ نہیں کھا سکتے ہیں پائے آپ کو کسی کسی جگہ کے اچھے لگتے ہیں تو ہم نے سوچا ہے پہلے ان کی یہ ڈیشز ٹرائے کرتے ہیں اگر یہ چیزیں اچھی ہیں تو پھر ہم نیکس ٹرم پائے ٹرائے کریں گے تو نان تو ان کے بہت ہی ٹیسٹی اور یہاں تو میری جو نان ہے وہ خالی کھا رہی تھی چائے کے ساتھ ان کی چائے بھی بہت اچھی تھی دیسی کڑک چائے تھی لیکن بہت ہیوی والی نہیں تھی جیسے نورملی بہت ہیوی ہوتے نا ایسی نہیں تھی تو یہ مجھے وہاں پر بہت مزا رہا تھا نان کھا لی چائے کے ساتھ کھانے کا بس پر ناشتہ ختم ہوا تو اب ہم واپس جا رہے تھے اور میں نے سوچا تھا کہ کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ پیک بھی کرواؤں گی ساتھ گھر کے لیے کچھ چیزیں تو میرا دل تھا فالودہ کا اور اس کے علاوہ کیونکہ ان کا ہم نے کھانا ٹیسٹ کی اچھا تھا تو میرا سوچی تھی کہ پائے اور دو نان جو ہے نا وہ پیک کرالوں دن میں کھانے کے لیے بھی پائے میرے فیورٹ ہے اور نان بھی تو اس وجہ سے اور یہ دیکھیں فلور کے اوپر کتنا خوبصور پیٹرن تھا کتنے پیارے جو ہیں وہ کلرز تھے انہوں نے کلرز کیمز چوز کیمی تھی اور دیواروں پر شیر بڑے چھچے لکھے ہوئے تھے میں نے سوچا تھا پہ فوکس کروں سارا لیکن اتنا میں نہیں کر سکی اور باہر اب بھی تو لوگ آنا سٹارٹ ہوئے تھے مجھے لگ رہا تھا کہ دن کا ٹائم میں ہم جائیں گے تو تھوڑا رش کام ہوگا لیکن یہاں تو لوگ اب بھی آنا سٹارٹ ہوئے تھے اور وہ دیکھیں ذرا رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئیے اور یہ میرا فالودہ فالودہ میں رہا گیا تھا اور اب میں ویٹ کر رہی تھی اپنے باقی فوڈ کا کیونکہ وہ بھی بن رہا تھا اور یہ مزے کی چیزیں یہ ساتھ ساتھی جو انا فریش فریش فوڈ بناتے ہیں تو اس لئے ویٹ کرنا پڑتا ہے میں نے ویٹ کیا تھا I think 15 to 20 منٹس ویٹ کیا تھا تو تب میرے جو انا نان اور وہ سب چیزیں فریش انہیں پیک کر کے دین تھی اور میں آپ کو ساتھ میں ایک اپڈیٹ یہ بھی دیتی چلوں کہ میں نے جو ہے وہ اپنے ڈرائیونگ لیسنس وہ سٹارٹ کر دیئے ہیں تو بس دعا کریں آپ سب کہ میں جلدی سے اپنا جو ہے وہ پریکٹیکل ٹیسٹ بھی پاس کرلوں ویک میں ایک جو ہے وہ لیسن ہوتا کوشش کر رہی ہوں میں دو پک کروں لیکن میرے جو انسٹرکٹر ہیں وہ تھوڑے بیزی ہیں پس ابھی اتنا ٹائم نہیں بن رہا کہ مجھے دو دے سکیں لے گی چلے کوئی نہیں ایک سے میں نے سٹارٹ کی ہے تو دعا کریں ہوپفولی میرا ٹارگٹ ہے کہ ویدن 3-4 منس میں اپنا پریکٹیکل ٹیسٹ انشاءاللہ پاس کرلوں فرسٹ ایٹم میں ویڈیو کے سٹارٹ پہ میں نے بولا تھا کہ آج کا جو ناشتہ ہے وہ میری طرف سے اور وہ کس وجہ سے ہے وہ میں ویڈیو کے انڈ پر بتاؤں گی تو وہ بات یہ ہے کہ میری گاڑی آگئی ہے رات کو ہی میری گاڑی آئی تھی تو میں نے آج صبح سوچا لیکن میں ان سب کو ناشتے پہ لے کر جاؤں اور میں نے جو لی ہے وہ ہے ہونڈا جیز اور میں نے یہ چھوٹی گاڑی سے لی ہے کہ سٹارٹنگ میں جو فرسٹ کار ہے وہ چھوٹی ہونی چاہیے تو انشاءاللہ جو ہے وہ بعد میں میں انشاءاللہ بڑی گاڑی بھی لوں گی ویسے بہت سے لوگی سوچ ہوگے کہ میں نے ٹیسٹ تو پاس کی یعنی تو گاڑی پہلے کیوں لے لی وہ اس وجہ سے کیونکہ ڈرائیونگ لیسن مجھے ویگ میں ایک ملتا ہے تو میں نے سوچا کہ اپنی گاڑی ہوگی تو اس پر بھی جو ہے وہ انشاءاللہ میں پریکٹس کیا کروں گی رات میں مین روڈ پر تو نہیں لیکن اندر سویٹس میں ہی میں جو ہے وہ پریکٹس کیا کروں گی گاڑی چلایا کروں گی تو تب ہی مجھے جہنب زیادہ اچھے پریکٹس ہوگی اور میں زیادہ جلدی جو ہے اب اپنا پریکٹیکل ٹیسٹ پاس کروں گی بس یہی سوچ کر میں نے جو ہے وہ گاڑی پہلی لے لی تب اپنے ویلوگ ادھر اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ میں آپ سے ملوں گے ایک نئے دن ایک نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ